اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہوم میٹ بھیزا جو بیس ہے بس وہ ہم نے باہر سے لی ہے ریڈی میٹ آپ کسی بھی شاپ سے آسانی سے لے سکتے ہیں اور پھر سوس بھی ہم نے گھر میں بنائی ہے لیکن سوس کا طریقہ ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے یہ ہم نے لیے ہے سوس ہماری ہے تقریباً آدھا کپ اور پیاز اور یہ ساری جو ہے شیملہ مرچ ہیں تین کلر کی یہ ہم نے ہاف ہاف شیملہ مرچ لی ہے اور ایک پیاز لی ہے ہم نے اور یہ ہم تھوڑا سا آئل یوز کریں گے چکن فرائر کرنے کے لیے اور یہ ہم نے چیز لی ہے ایک پیکٹ لی ہے ہم نے اور یہ ہم نے پارسلے لی ہے تو پارسلے ہم تھوڑا سا اینڈ میں اس کے اوپر چھڑکیں گے اور یہ آلیوز ہیں آپ اپنی پسند سے جتنے بھی ڈالنا چاہیں آپ کے پاس یہ وہ بھی ویجیٹیبلز ہیں آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چکن کو فرائر کریں گے یہ ہے تقریباً ہاف پاؤ چکن ہے اور اس کو ہم نے مثالہ لگا کے رکھا تھا نمک اور تھوڑی سی مرچ تھوڑا سپائسی بنانے کے لیے تو اس کو ہم تھوڑا فرائر کر لیں گے تقریباً دس ایک منٹ ہم اس کو فرائر کریں گے جب دیکھیں گے کہ یہ اندرس تک پک چکا ہے اچھے سے تو پھر ہم اس کی تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے گا تو ہم ٹاپک کریں گے اس کی بیس پہ ہم تھوڑا پیسٹ لگا دیں گے سوس کا ٹومیٹو سوس کا ایکوالی لگائیں گے ہم دو پیزا بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کے حساب سے چیزیں بنائی ہیں آپ اپنے حساب سے چیزیں بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گھر میں اس کے بعد ہم چیز ڈال دیں گے چیز کی ٹاپنگ کر دیں گے پھر ہم ہم آنین کی ٹاپنگ کر دیں گے اور پھر ہم جو ہمار پس شملہ مرچ تھیں تین قسم کی ہم اس کی ٹاپنگ کر دیں گے اور پھر آلیوز کاٹ کر اس کی ٹاپنگ کر لیں گے اور پھر ہم آئند میں چیکن کی ٹاپنگ کر لیں گے ہم نے چیکن میں کچھ بھی اور نہیں ڈالا بس سلکسا سالٹ اور وہ ڈالا تھا مرچ اور پھر ہم یہ چیز کی ٹاپنگ کر لیں گے اور ہم نے اوریڈی آن کیا ہوا ہے پری ہیٹ پہ ہم پارسلے کھن تھوڑا سا اوپر چھڑک دیں گے اور یہ ہم نے اوون میں تقریباً بیس منٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہے یہ ہمارا بھوتی چیزی پیزا تیار ہے چیکن پیزا مزے سے کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ